تو دوستوں میرا نام ہے سفراز عرب کا سواگد اسمارٹ گولڈ چینل پر گائز آج ہم بات کریں گے ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نویرہ شیک کے بارے میں گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ ڈاکٹر نویرہ شیک کے حق میں فیصلہ ہوا تھا جو سبی کو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی تھی ان کے انویسٹر بھی ان کے چینے والے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے ان کے بعد جو نیکس ڈیٹ دی گئی تھی وہ چھے اکتوبر چھے اکتوبر آنے والا ہے آج دو تاریخ ہے اور تین سے چار دین کے اندر پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونے والا ہے اب گائز انویسٹر کو چھے اکتوبر کا انتظار ہے چھے اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے چھے اکتوبر کو کیا ڈیسیزن لیا جائے گا سپریم کورٹ کیا فیصلہ سنائے گی کیا یہ فیصلہ ڈاکٹر نویرہ شیک کے حق میں ہوگا یہ ساری چیزیں یہ کامپلیکیشن جو انویسٹر ان کے مائن میں بنا ہوا ہے وہ اس کو سوچ کا بہت زیادہ پریشان ہے چھے اکتوبر کا وہ بہت شدہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ چھے اکتوبر آنے کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے کلیر ہو جائیں گی لیکن امید یہی ہے کہ چھے اکتوبر کو جو فیصلہ ہوگا وہ ڈاکٹر نویرہ شیک کے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ حق پہ ہیں آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا دوسرا نمبر ہے ان کے کیس کا اور جو ہے یہ کیس ہونے والا ہے چھے اکتوبر کو اور اگر اس میں یہ جیتی ہیں تو اس کے بعد ان کے جو بھی ڈاکومنٹس جو بھی ان کے ہرڈس وئیر وہ ساری چیزیں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور اس کے بعد یہ آسانی سے اپنے انویسٹر کے پیمنٹ کو ادا کر پائیں گی یہ بہت ہی اچھا ہے کہ ڈاکٹر نویرہ شیک جیتنے کے بعد انویسٹر کا بھی کافی فائدہ ہونے والا ہے انویسٹر کا پیمنٹ ان کو ملنے والا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اب لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے والا بھی فیصلہ ان کے حق میں ہوا تھا جو بہت ہی اچھا ہوا تھا اور سیکنڈ والا جو ہے یعنی چھے اکتوبر کو جو ہونے والا یہ بھی ان کے حق میں فیصلہ ہوگا اگر انویسٹر کے مائنڈ میں کوئی بھی کنفیوزن ہے تو چھے اکتوبر کو وہ بھی کنفیوزن دور ہو جائے گا اگر انویسٹر یہ سوچتے ہیں کہ کیا پیمنٹ ملے گا نہیں ملے گا پیمنٹ کو لے کر وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن میں تو وہ ساری چیزیں جو بھی ان کے ڈاٹس ہیں وہ کلیر ہونے والے ہیں جتنے بھی انویسٹر میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر نویرہ شہکہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے پیمنٹ سے ریٹڈ آپ کو جانکاری مل جائے گی کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے وہ ساری چیزوں کے بارے میں ساری چیزیں ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی لیکن اس کے لئے ابھی آپ کو 6 اکتوبر کا انتظار کرنا ہوگا ان کے سنوائی کا انتظار کرنا ہوگا ان کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے کیا ان کے بارے میں بتایا جائے گا کیا ڈیسیزن لیا جاتا ہے اور اگر یہاں سے ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم سبھی انویسٹر کے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہوگی ہم لوگوں کے بہت زیادہ راستہ ہموار ہو جائیں گے بہت زیادہ راستے کھل جائیں گے جو پیمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ سوال کرتے ہیں وہ بھی ان کے جو ڈاٹس ان کے مائنڈ میں چل رہے ہیں وہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو اس لئے بلکل بھی اس کے لئے پریشان نہ ہو مہین چیزیں ہیں کہ ان کے لئے دعا کریں کہ وہ جو چیزیں ہیں مدلہ جو فیصلہ ہونے والا 6 اکتوبر وہ ان کے حق میں ہو دوسرا نمبر ہے آسانی سے ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی ان کے جو بھارڈس وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی اس کے کارڈنگ اور بھی کام ہمارے تیزیز میں ہونے لگے گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں یہ چیزیں سمجھنی ہیں تو گائیز اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ کے جو ڈاؤٹس تھے وہ بھی لگ بک کلیر ہو چکے ہوں گے باقی ڈاؤٹس آپ کے جو 6 اکتوبر کے بعد کلیر ہو جائیں گے تو گائیز ویڈیو کیسا لگا ہے اسے لائک اور شیئر کر دینا چینل پر اگر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو زہو سبسکرائب کرنا کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی جینوین کانٹینٹ ریگولرلی بیز پر ملتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کیا جا سکے آپ کو بتایا جا سکے آپ کو اس کے بارے میں صحیح جانکاری دی جا سکے تو ملتے ہیں گائیز نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت Thank you so much